ماشاء اللہ حضرت مفتی صاحب کا حضرت مفتی عبد الرشید صاحب ہے ایک مدرسہ تو شہر میں ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا دارلوم بلالیا اور ایک دوسرا مدرسہ گاؤں کھمبر میں ہے جہاں پر حضرت کی خان قاوی ہے اور حضرت کی قیام گاوی ہے اور وہاں پر حضرت نے ایک مسجد تعمیر کی ہے جس میں دس ہزار نمازی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں دس ہزار اور وہاں پر حضرت نے بہت لمبے چھوڑی خان قاوی بنائی ماشاء اللہ وہاں جا رہے ہیں ہم دیکھنے کے لیے اوپر پہاڑ پہ ہے ہاں سید ہاں سکتے ہیں ہاں ہاں ڈیو ہاں کیا سیدھا ہے ہاں ڈیڑا نہیں سیدھا یہ هي ایسید خان کب ٹیڑی لگ رہی ہے کانشاء اللہ یہ خان کا ہے وہ مسجد ہے ابھی آپ کا اندر سے دکھائیں گے خان کا مسیح الامت نہیں صدایت ہے سامنے یہ یہ خان کا ہے یہ خان کا ہے ماشاءاللہ بس یہاں لگا لیے بیک کر لیے بلکل دیہات کا علاقہ ہے یہ کھیمبر اس جگہ کا نام ہے سری نگر نیچے ہے وہاں پر یہاں پر سری نگر ہے اس سے بارہ کلومیٹر اوپر ہے یہ دار القرآن ہے اور اس میں ابھی لوک لگا ہوا کیونکہ ابھی طلبہ کی چھٹیاں چل رہی ہیں یہ دار القرآن بہت شاندار بنایا ہے یہ دار القرآن کی عمارت ہے پیچھے اس کے خان کا ہے اور یہ مسجد ہے اس میں دس ہزار آدمی نماز پڑھ سکتا اس کی خاصیت ہے بلکل پہاڑ کے داموں میں ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ یہ دار القرآن کا پیچھے والا حصہ اس کے پیچھے وہ بلکل خان کا ہے یہ مسجد ہے ماشاءاللہ اس کو بھی آپ کا اندر سے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دوسری منزل پر جانے کے لئے راستہ یہ داخلی دروازہ ہے در سے بھی دوسری منزل پر جانے کے لئے راستہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں مسجد آبا دارلوم بلالیہ مفتی دارلوم بلالیہ خیمبر حضرت مغانا مفتی عبد الرشید صاحب اس کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ انہی کے مدر سے میں ہمارا قیام تھا اللہ تعالی خوب ترقیات سے نوازے ماشاءاللہ کتنی شاندار مسجد ہے یہ پہلے پہلے منزل ہے اس کو اوپر دوسری منزل ہے سمجھ مارا بھئی سمجھ مارا ہے چلو دوسری منزل پر چلو ہاں ماشاءاللہ سب لکڑی کو دوسری منزل پر چلتے ہیں یہ دوسری منزل پر جانے کے لئے سیوڑی ہے یہاں پر ابھی تعمیر کا کام چل رہا ہے لکڑی کا کام چل رہا ہے سب تس ہزار آدمی آردھ پڑھ لیا ہے تین تین ہزار کا اندازہ ہے تین تین ہزار اب ایسے کرو وزو کر لو نماز پڑھ لو اثر پڑھ لو ماشاءاللہ یہ دار القرآن ہے یہ مسجد ہے یہ دو منزل مسجد ماشاءاللہ اندر سے بہت لمبی چوڑی ہے ادھر سارا سری نگر ہے دار القرآن بند ہے خانقہ ہے ماشاءاللہ نیچیس میں مسجد ہے اوپر رہائش کے کمرہ ہے اور حال بھی ہے اوپر اور مہمانوں کے لئے بہت سارے کمرہ ان کی رہائش کا انتظام کھانے پینے کا انتظام جسی میں حضرت کی طرف سے بتا ہے یہ بیت الخلاوہ کہہ رہا ہے اور یہ مسجد ہے ماشاءاللہ وزو کر لو آوے لائٹ گئی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ سب تمام روم ہیں مہمان کرام جب مریدین آتے ہیں حضرت کے یہ قیام کا یہیں کھانے کی رہنے کی ساری سہولیات رہتی ہیں سب روم ہے یہ لائٹنگ بات روم دو منزلہ ہے اوپر کھانے کا حال ہے یہ اس میں کھانا کھلایا جاتا ہے اور یہ تمام روم ہے اوپر بھی ایسے چاروں طرف روم ہے یہ کھانے ہیں ادھر اس کا اٹیجیہ مسجد ہیں فورا بالکل لگی ہوئی ہے یہاں ذکر کی مجلس لگتی ہے اس کو اوپر بھی ایک مسجد کا دوسرا حصہ اور پھر ایسے ہی اس کے برابر میں تمام کھانے ہیں یہاں کی تمام مساجد میں آپ کو جو ہے یہ کام ملے گا لکڑی کا اور بہت شاندار طریقے سے ملے گا لکڑی کا ماشاءاللہ یہ کھانے کا حال ہے پورا اور یہ مسجد کا اوپر کے حصہ اور یہی سے راستہ پھر سیدھا نکل جاتا ہے کمروں کی طرف جو اوپر کے کمرے ہیں دیکھیں ہمارے ساتھی بھی یہاں ایک رات کا قیام کی ہمارے ساتھی انہیں بھی یہ کمرے ہیں ماشاءاللہ لیٹرین باترون اور کمرے بہت سارے بنائے گئے ہیں پیچھے جو حال دکھایا تھا اس کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے آریف اگر آئے گا چلے گا چلے گا ملقات ہو گئی تو ماشاءاللہ یہ تھا حضرت مفتی صاحب مفتی عبد الرشید صاحب کا دوسرا مدرسہ جو کھمبر گاؤں میں ہے آپ کا سرینگر جب بھی جانا ہو تو یہاں پر ضرور تشریف لے جائیں حضرت کی خان کا چلتی ہے یہاں پر ذکر میں شریف ہوں حضرت سے ملقات کریں اس ویڈیو میں بسیتنا ہی ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ